السلام علیکم ویڈرز امید کرتا ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا host سلمان شیئر تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ city housing خانے کے related ہے تو آج ہم آپ کو اس کی latest development کے بارے میں بتائیں گے کافی زیادہ inquiries ہا رہی تھے ہمیں کہ سلمان بھئی ہمیں city housing خانے کے related بتائیں کہ اس کی کیا development ہے اور آپ سے ایک important بات شیئر کرنی ہے جو کہ fake files کے related ہے تو اس کے related آپ کو میں ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل کے پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں تو چلیے ویڈیو آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا latest development ہے city housing خانے کی تو city housing خانے کا کام تیزی کے ساتھ سٹارٹ ہے آپ بشک site کے اوپر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ کام سٹارٹ ہوا ہے ویڈیو کا کام سٹارٹ ہے وہاں پہ تو آپ یہاں پہ بشک جا کے دیکھ سکتے ہیں خود جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کام سٹارٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا تو میرا چکر نہیں لگا اس site پہ ورنہ میں نے ادھر جا کے ویڈیو بنانے تھی اس کے اوپر باڈی میرا چکر نہیں لگ سکا بات آپ فیزیکلی site ویزر کریں گے آپ کو پتا چاہ جائے گا کہ کام اس کا سٹارٹ ہو چکا ہے جو ریلوے ٹریک ہے اس کے پیچھے پیچھے اس کا کام جو سٹارٹ ہو چکا ہے اور جو نیکس کام ہے انہوں نے وہ ریلوے ٹریکہ بھی کرنا سٹارٹ کر دینا ہے تو لیٹس ڈویلپنٹ یہ ہی ہے کہ اس کا کام سٹارٹ ہے کافی تیزی کتا سٹارٹ ہو چکا ہے اس کا کام تو اب بات کرتے ہیں کہ جو مارکٹ کے اندر کافی زیادہ فیک فائلز آئی ہیں اس کی ریلیٹیڈ تو کمپنی نے پچھلے دو تین دنوں پہلے ایک میسیج چلایا تھا کہ مارکٹ کے اندر کافی زیادہ فیک فائلز آ چکی ہیں تو تین چار بندوں کو پکڑا بھی ہے جنہوں نے فیک فائلز اگرہ سیل آئی کی ہیں تو آپ کو بس یہ کہنا ہے کہ آپ بھی اویر رہے ہیں اس چیز سے کہ آپ کو کوئی فیک فائل نہ دے دے کیونکہ یہ ٹائم ہے بائنگ کا تو کافی زیادہ لوگ جونسا بائنگ کر رہے ہیں اور وہ آگے جب کسی اینڈ بیوزر کو سیل آئی کرتے ہیں تو وہ جونسا ہے وہ آگے سے فیک فائل دکلتی ہے تو اگر آپ نے اس کو ویریفائی کر لانا ہے اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے آپ کمپنیوں کے اندر جا کے ادھر فائنائنس کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ آپ کو اسی وقت ویریفائی کر دیتا ہے کہ یہ فائل اوریجنل ہے یا نہیں اوریجنل کیونکہ بیرل فارم ہوتا ہے بیرل فارم کوئی بھی بنا سکتا ہے بر جو ان کا بیرل فارم ہوتا ہے وہ بار کوٹس کے ساتھ جونسا وہ سکین ہو جاتا ہے تو اس کے جو ریٹس ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد سکین ہو جائیں گے کیونکہ کام سٹارٹ ہے تو کافی زیادہ ڈکلائن کی طرف چلے گئے تھے بات اب آج سا اس تک ریجوٹی جونسا اپنی پرائیسز کی طرف واپس آرہے ہیں انشاءاللہ ہوتا ہے دو تین مہین ہوتا کہ اس کے ریٹس جونسی ہے مزید بہتر ہو جائیں گے کیونکہ ڈیویلپمنٹ کے ساتھ سارا کچھ ہوتا ہے ابھی جس طرح انہوں نے ڈیویلپمنٹ سٹارٹ کیا اسی طرح انشاءاللہ یہ اون کی طرف بھی جائے گا اور کافی اچھے ریٹس ٹیبل ہو جائیں گے جو اینڈ یوزر ہے ان کو وہ اپنے مائن میں یہ رکھے ڈائے تین سالوں میں ان کو پردائشن مل جائے انشاءاللہ کافی کیونکہ ادھر سیٹی آزنڈیلن والا جس آب نہیں ہے کہ پہار کا ہٹنے ہیں انہوں نے زمین جو اسی ہے وہ لیول ہے ان کو بس انہوں نے پلین کرنا ہے اور اس کے اوپر روڈ سگڑا بنانی ہے انہوں نے سٹارٹ کیا ہوئے اس کا تو انشاءاللہ بہت چند اس کا کام جو سا کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کو ٹائم کے اوپر جو سا اس کی پوزیشن مل جائے گی انڈ یوزر جو ہیں وہ پریشان نہ ہو تو جنہوں نے انویسمنٹ پوائنٹ آف یو سے ایک فالے اٹھائی نہیں ہے کہ ہم جو اس کے ٹریڈنگ کریں گے وہ لوگ کافی نقصان میں جا رہے ہیں اور کافی لوگوں نے نقصان اس کے اندر کیا بھی ہے اور کافی نقصان میں جا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ڈیلرز کو کافی نقصان ہوا ہے سیٹی آز انکھا رہے ہیں کی ڈیل کے اندر کیونکہ ریڈ کیوں سے ایک دام سے ہائی پیک سے لے کے لوگ کی طرف لیا ہے ایک دام سے جس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا ہے کیونکہ انویسٹر اپنا پیسہ باؤنڈ نہیں کرتا وہ نقصان کے اندر بھی سیل آؤٹ کر دیتا ہے کیونکہ اس کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں انہوں نے اس نے آگے موف کرنا ہوتا ہے کسی اور سوسائٹی کی طرح تو آپ کو یہی کہنا ہے کہ آپ جون صاحب بھی اویڈ رہے ہیں فیک فائل سے جو کہ مارکیٹ کے اندر کافی زیادہ گردیش کر رہی ہیں تو اگر آپ نے فائل بائی کرنی ہے تو اس کو کائیڈلی ویریفائی کروا لیں کافی زیادہ کیسیز آ رہے ہیں اس کے اوپر فیک فائل کے اوپر اس وجہ سے آپ اپنے پر کیس کر دی ہیں تو اس کو پہلے ویریفائی کروائیں تو آپ کی کسی قسم کی کیوری ہو کوسٹین ہو سٹی ہاؤنڈ جیلن کے علیٹیڈ سٹی ہاؤنڈ کھانے کے علیٹیڈ یا میٹ ٹاؤنڈ جیلن کے علیٹیڈ تو آپ میرے ساتھ آپ تک کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں نے پر ریٹیل دیو گیا آپ کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ